بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مردواز سے وقار احمد شمسی صحابیہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ سب سے چھوٹی استغفار کون سی ہے یعنی مختصر الفاظ میں جامع استغفار کا کون سا ورد کرنا چاہیے کون سی تصویر پڑھنا چاہیے تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ ہم استغفار کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں استغفار کہتے کس کو ہیں دیکھیں استغفار کا مطلب ہے آجز اور اپنے آپ کو ناتوہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور اللہ سے توبہ کرنا اس میں ضروری ہے کہ ہم توبہ کرتے وقت آپ کے اندر آجزی محسوس کریں ہمیں یہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور ہمارا رب سب کچھ ہے اور ہم بہت گناہگار ہیں اور اس گناہ کی توبہ صرف میرا رب دے سکتا ہے اس انکساری اور آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اس سے معافی مانگنا اس کو استغفار کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص لفظ استغفار تو کہہ رہا ہے استغفراللہ بھی کہہ رہا ہے بڑی بڑی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس میں آجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے بس وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے اور تسبیح کے دانے وہ گنتا چلا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں صرف تسبیح کے دانے گرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یا ہاتھ کے اونلیوں پر گرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتا ہے نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے چاہتا کیا ہے اب آپ کی تسبیح تو یہ بتا رہی ہے کانٹیٹی کہ آپ بہت استغفار کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا دل اللہ کی طرف لگا ہوا نہیں ہے انکساری آپ کے مجاز میں نہیں ہے آجزی توازو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کے گھٹنے ٹیک دینا اور اللہ کو بڑا مان کر کے اس سے معافی مانگنا یہ کیفیت آپ کے دل پر تاریخ کہیں سے کہیں تک نہیں ہو رہی تو سمجھ لیجئے کہ صرف تسبیح کے دانے گرنے لینا یا ہاتھوں کی اونلیوں پر گرنے لینا استغفار کو یہ توبہ اور استغفار نہیں کہلاتی ہے بلکہ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر گناہ کے بعد معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اس گناہگار بندے سے کتنی محبت سے پیش آتا ہے میں اس حدیث کو آپ کو سنا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا حضرت ابو حریرہ حضور پاکس و سلم سے نقل کرتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ گناہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں گناہگار ہوں مجھے معاف فرما دے اے اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے تو پتا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اَذَنَبْ عَبْدِ ذَمْبًا کہ دیکھو فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ تو کر لیا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّمْبًا وَيَأْخُذُ بِذَّمْبِ دیکھو فرشتوں اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کی گناہ کی وجہ سے اس کو پکڑ بھی سکتا ہے اس نے اسی وجہ سے تو آ کر کہ مجھ سے معافی مانگی ہے تو فرشتوں سنو حالانکہ فرشتوں کے لفظ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان بھی کر رہا ہے قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِ سُلُّو ساری مخلوق کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ثُمَّ مَكَّةَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَغْنَ وَغَمَّن پھر جب تک اللہ نے چاہا وہ بندہ گناہوں سے رکا رہا یعنی توبہ کا اس کے پر اثر رہا پھر وہ دوست و احباب میں اور اپنے گھرگرستی میں کاروار میں ایسا گھسا کہ وہ توبہ کا اثر دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ وہ گزرتا گیا اور ایک دن وہ آیا کہ پھر اس نے کوئی گناہ کر ڈالا لیکن گناہ کر کے پھر وہ بیٹھا نہیں کہ چلو دوبارہ گناہ کر دیا اب میں اللہ سے کیا مانگوں اللہ سے معافی مانگ کر کہ کیا ہوگا پھر میں نے تو پہلی توبہ کو برقران نہیں رکھا اس نے یہ نہیں سمجھا وہ دوبارہ گیا اللہ کے بارگاہ میں اور پھر اللہ سے جا کر وہی الفاظ کہتا ہے ربی اذنب تذنبا آخر اے اللہ میں نے دوبارہ گناہ کر دیا اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے فاقفر ہلی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبدی اذنب زنبا دیکھو میرے بندے نے پھر گناہ کر لیا فعلی ما انہ لہو ربا اس کو معلوم ہے اس کا ایک رب ہے یغفر الزنبا یا اخذو بالزنبی اور اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا رب اس کے گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ اور اس کے اوپر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے اس لیے تو یہ مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے سنو مخلوق اور سنو فرشتو قد غفرت لعبدی میں نے دوبارہ اپنے اس بندے کو معاف کر دی میں نے دوبارہ معاف کر دی اپنے اس بندے کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ثمہ مکہ ثماشا اللہ پھر کچھ دن تک وہ صحیح چلتا ہے توبہ کا اثر رہتا ہے نمازیں اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن دیرے 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 پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ توبہ کا اثر کچھ کم ہوتا ہے اور پھر تیسی مرتبہ بھی گناہ کر لیتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ پھر اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے یہ جو صفت ہے نا بار بار گناہ کر کے بار بار اللہ کے دربار میں آنا یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہیں بہت سارے ہمارے ساتھی با ماں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی میں نے توبہ کی تھی پھر توبہ توڑ دی داڑی رکھی تھی مردوں نے پھر داڑی کو منا دیا تو وہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ کیا میں دین کی طرف جاؤں تو میرے بھائیو اللہ ہم انسانوں جیسا بادشاہ نہیں ہیں کہ وہ ایک دو مرتبہ ماف کر کے آجز ہو جاوے میرا رب یہ کہتا ہے کہ تیسری مرتبہ اس بندے نے گناہ کیا پھر تیسری مرتبہ میرے رب کے پاس آیا ربی اذنبت ذممن آخر اے اللہ پھر گناہ ہو گیا فاغفر ہلی پھر مجھے معاف فرما دے فقال اللہ تبارک و تعالی پھر بتا اللہ کیا کہتا ہے اذنب عبدی ذممن دیکھو میرے بندے نے تیسری بار بھی گناہ کیا فعلیم انہ لہو ربن یغفر الزمب و یأخذ بالذنبی اور اسے معلوم ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معافی کر سکتا ہے گناہ کی وجہ سے عذاب میں بھی داخل کر سکتا ہے تو فرشتو سنو قد غفرت لعبدی فلیعمل ما شا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اب جو یہ چاہے کرے مطلب یہ ہے جب جب بھی یہ معافی مانگنے آئے گا گناہ کے بعد میں اس کو معاف کروں گا میرا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر گناہ کے بعد جب بھی یہ احساس ہو جائے میں نے گناہ کیا تو ہمیں اپنے بارک اپنے رب کی بارگاہ کو پکڑنا چاہیے سو مرتبہ گناہ ہو گیا سو مرتبہ معافی مانگیں اور معافی مانگتے وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے جو اس حدیث میں ہیں اے اللہ میں نے گناہ کر دیا اے اللہ میں نے گناہ کر دیا جیسے اس بندے نے کہا رب اذنب تو ضم بن آخر اے اللہ دوبارہ گناہ ہو گیا ہم بھی کہیں اے اللہ گناہ ہو گیا جانے میں گناہ ہوا انجانے میں گناہ ہوا رات میں گناہ ہوا دن میں گناہ ہوا دوستوں کی وجہ سے گناہ ہوا بچوں کی پیار محبت میں گناہ ہوا بیوی کی محبت میں گناہ ہوا ماں باپ کی چاہت میں گناہ ہوا استغفار کرتے وقت یہ استہزار کا ہونا بہت ضروری میرے بھائی محض استغفر اللہ کہنا کافی نہیں بلکہ آپ کی انکساری اور آجزی اللہ کو مطلوب ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اللہ سے استغفار والے الفاظ کہیں آجزی اور انکساری کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ کیفیت کے ساتھ جب آپ استغفار کے الفاظ کہیں گے مجھے اپنے رب سے مکمل امید ہے کیونکہ ناؤمید کافر لوگ ہوتے ہیں ہم مومن ہیں ہم اللہ سے ناؤمید نہیں ہوتے مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ جب جب بھی ہم اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے گا اب آپ کے سوال جو اصل تھا اس کے طرف آتے ہیں آپ نے یہ پوچھا کہ استغفار کے سب سے چھوٹی تزویر کونسی ہے دیکھئے آپ نے کہا استغفراللہ آپ کے سوال میں موجود ہے تو بھائی استغفراللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے میں اپنے اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں میں اپنے اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن حدیث میں ان دو لفظوں کو ملا کر محض ان دو لفظوں کے ساتھ استغفار منقول نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے الفاظ بھی ہیں لیکن علماء نے یہ کہا ہے استغفراللہ بھی آدمی کہہ سکتا ہے ایسے ہی استغفراللہ العظیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کی آپ ورد کر سکتے ہیں جو حدیث میں منقول ہیں ان میں تین طرح کی استغفار چھوٹی استغفار جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کہہ استغفراللہ اللہ لی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوبو الیہی یہ استغفار ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نمبر دو استغفراللہ ربی من کل ذمب واتوبو الیہی اسے وقف کر کے الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ ربی من کل ذمب واتوبو الیہ اچھا نمبر تین پر ہے رب غفر لی واتوب علی انکا انتا تواب الرحیم یہ تین طرح کے الفاظ احادیث میں منقول ہیں اچھا ایک لفظ اور ہے استغفراللہ واتوبو الیہ یہ بھی حدیث میں منقول ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقصار اوقات یہ کلمات جو ہے بہرحال حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ حضور پیل صلی اللہ علیہ وسلم اقصر مرتبہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے سبحان اللہ وبحمده استغفراللہ واتوبو الیہ تو یہاں آخر کا جو جملہ ہے وہ استغفراللہ واتوبو الیہ یہ لفظ ہے تو آپ خالِ استغفراللہ و عطوب علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سبحان اللہ و بحمد ہی استغفراللہ و عطوب علیہ بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میرے نبی سے زیادہ پاک کون ہوگا اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے اور آپ علیہ السلام کے زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام جب بھی مجلس میں بیٹھا کرتے سو سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے میرے نبی تو اللہ کی طرف سے معصوم ہیں میرے نبی تو اللہ کا لڑلہ پھر بھی استقفار کرتا ہے ہم لوگ تو گناہگار سیاہگار لوگ ہیں تو ہمیں بھی اللہ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے بشوار گناہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ سے معافی مانگو اس وقت کے حالات بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے نیک کام کرنے کی ضرورت ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ